موسیقی نمشکار بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی نمشکار موسیقی گجرات کے گورنر آچاریا دھنی بھورت جی یہاں کے لوک پریہ مکہ منتری بھوپیندر پٹیل جی سانسد میں میرے ساتھی اور پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے دکش سی آر پارٹیل جی گجرات سرکار میں کھیل راج منتری تری ہر سنگوی جی سانسد میں میرے سی یوگی تری ہتمو بھائی پٹیل تری نرحری امین اور امداباد کے میر بھائی سری کریٹ پرمار جی انہیں سبی مہانفہ اور گجرات کے کونے کونے سے آئے میرے یوہ دوستوں میرے سامنے یہ یوہ جوز کا اے ساغر یہ اُتصا کی لہریں یہ ساب بتا رہی ہے کہ گجرات کا نوجوان آپ سب آسمان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یہ نہ کیول کھیلوں کا مہاکنب ہے بلکہ یہ گجرات کی یوہ شکتی کا بھی مہاکنب ہے میں آپ سبھی یوہوں کو گیارہوے کھیل مہاکنب کے لیے دھیر ساری شبکامنائے دیتا ہوں میں گجرات سرکار کو بشیس روپ سے یشتری مکھ منتری سری بپین ربھائی پٹیل کو بھی اس بھبیا آیوجن کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کورونا کے کارن دو سال تک کھیل مہاکنب پر بڑیک لگا رہا لیکن بھوپیندر بھائی نے جس بھبتہ کے ساتھ اس آیوجن کو شروع کیا ہے اس نے یوہ کھیلاریوں کو نئے جوز سے بھر دیا ہے دوستوں مجھے یاد ہے بارہ سال پہلے دو ہیزار دس میں گجرات کے مکھ منتری کے ناتے اس کارکال میں کھیل مہاکنب کی شروعات کی تھی اور آج میں کہہ سکتا ہوں جس سپنے کا بیج میں نے بویا تھا آج وٹ برکش بنتا دکھائی دے رہا اس بیج کو میں آج اتنے وشال وٹ برکش کا آکار لیتے دیکھ رہا ہوں دو ہیزار دس میں پہلے کھیل مہاکنب میں ہی گجرات نے سولہ کھیلوں میں تیرہ لاکھ کھیلاریوں کے ساتھ اس کا آرمب کیا تھا مجھے پپیندر بھائی نے بتایا کہ دو ہزار انیس میں ہوئے کھیل مہاکنب میں یہ بھاگیداری تیرہ لاکھ سے چالیس لاکھ یواؤں تک پہنچ گئی تھی 36 سپورٹس 28-26 بیرہ سپورٹس میں چالیس لاکھ کھلاڑی کبڑی کھوکھو اور ترگ آگ بھار سے لے کر یوگ آسن اور ملکھنب تک سکیٹنگ اور ٹینیس سے لے کر فینسنگ تک ہر کھیل میں ہمارے ہوا آج کمال کر رہے ہیں اور اب یہ آنکڑا چالیس لاکھ کو پار کر کے پچپن لاکھ پہنچ رہا ہے شکتی دودھ جیسے کارکموں کے جریے کھیل مہاکم کے کھلاڑیوں کو سیوگ دینے کی جمہداری بھی سرکار اٹھا رہی ہے اور یہ جو لگاتار عویرام پریاس کیے گئے کھلاڑیوں نے جو سادھنا کی اور جب کھلاڑی پرگتی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبی تپسیا ہوتی ہے جو سنکلب گجرات کے لوگوں نے مل کر لیا تھا وہ آج دنیا میں اپنا پرچم لہرہ رہا ہے میرے نوجوان ساتھیوں یہ گجرات کی یواز شکتی کا آپ کو گرب ہے گجرات کے کھلاڑی پراکم کر رہے ہیں آپ کو گرب ہو رہا ہے کھیل مہاکم سے نکلنے والے یوہ آلیمپکس کامن ویلٹ اور ایشیم گیم سمیٹ کئی بھیشوک کھیلوں میں آج دیش کا اور گجرات کا یواز اپنا جلوہ بکھیر رہے ہیں ایسی ہی پرتی بھائے اس مہاکم سے بھی آپ کے بچ سے ہی نکلنے والی ہے کھلاڑی یوہ تیار کرتے ہیں کھیل کے میدان سے اُبھرتے ہیں اور پورے ہندوستان کا پرچم دنیا میں لہراتے ہیں ساتھیوں ایک سمائے تھا جب کھیل جگت میں بھارت کی پہچان کیول ایک دو کھیلوں کے بھروسے ٹکی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کھیل دیش کے گورو اور پہچان سے جڑے تھے انہیں بھی بھلا دیا گیا اس وجہ سے کھیلوں سے جڑے سونسادن بڑھانے سپورٹس انفرسٹرکٹر کو آدھونک بنانے پر جتنا دھیان دینا چاہیے تھا جتنی پراتفکتہ دینی چاہیے تھی وہ ایک پرکار سے رک گیا تھا اتنا ہی نہیں جیسے راجنیتی میں بھائی بھتیجا واد بز گیا ہے کھیل جگت میں بھی کھیلاڑیوں کے چین میں پار درشتہ کی کمی بھی گولڈ اور سلور کی چمک دیش کے آتم وشواس کو بھی چمکا بھی رہی ہے اور چمتکار کا انبھو بھی کرا رہی ہے دنیا کا سب سے یوہ دیش کھیل کے میدان میں بھی ایک طاقت بن کر اُبھر رہا ہے توکیو اُلیمپکس اور پر اُلیمپکس اس میں ہمارے کھلاڑیوں نے اس بدلاؤ کو ثابت کیا ہے ٹوکیو اُلیمپکس پہ بھارت نے پہلی بار سات میڈل جیتے ہیں یہی ریکارڈ بھارت کے بیٹے بیٹیوں نے ٹوکیو پر اُلیمپکس میں بھی بنایا بھارت نے اس ویس فیک پرتی یوگی تا میں انیس میڈل جیتے ہیں لیکن ساتھیوں یہ تو شروعات ہے نہ ہندوستان رکنے والا ہے نہ ہندوستان تھکنے والا ہے مجھے میرے دیش کی یوگا شکتی پر بھروسہ ہے مجھے میرے دیش کے یوگا کھلاڑیوں کی سپنے سنکلپ اور سمرپن پر بھروسہ ہے اور اس لیے آج میں لاکھوں یوہوں کے سامنے ہمت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی یوہ شکتی اسے بہت آگے لے کر جائے گی وہ دین دور نہیں جب ہم کئی کھیلوں میں کئی گول ایک ساتھ جتنے والے دیشوں میں ہندوستان کا ترنگا بھی لہراتا ہوگا ساتھیوں اس بار یکرین سے جو نوجوان واپس آئے ہیں ید کے میدان سے آئے ہیں بم گولوں کے بیق سے آئے ہیں لیکن آ کر کے انہوں نے کیا کہا انہوں یہ کہا کہ آج ترنگے کی آن بان شان کیا ہوتی ہے یہ ہم نے یکرین میں اڑو ہو کیا لیکن ساتھیوں میں ایک اور درستے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جب ہمارے کھلاڑی میڈل پرامت کر کے پوڈیم پر کھڑے رہتے تھے اور جب ترنگا جھنڈہ دکھائی دیتا تھا بھارت کا راشترگان ہوتا تھا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ہمارے کھلاڑیوں کی آنکھوں سے ہرچ کے گوروں کے آنسو بہر رہے تھے یہ ہوتی ہے دیش بھگدی ساتھیوں بھارت جیسے یوہ دیش کو دشا دینے میں آپ سبھی یوہوں کی بہت بڑی بھومی کا ہے آنے والے کل کو یوہ ہی گڑ سکتا ہے اور وہی گڑ سکتا ہے جو اس کے لیے سنکلپ لیتا ہے اور سنکلپ کے ساتھ سمرپن سے جڑ جاتا ہے آج اس کھیل مہاکم میں گجرات کے الگ الگ علاقوں سے گاؤں سے شہر سے کچبوں سے آپ لاکھوں یوہاں یہاں ایک ساتھ جڑے ہیں آپ اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں میں آپ کے سپنوں میں آپ کے ایک چھیتر کا بھوش دیکھتا ہوں آپ کے ایک جیلے کا بھوش دیکھتا ہوں میں آپ کے سپنوں میں پورے گجرات سہر دیش کا بھوش دیکھتا ہوں اور اس لیے آج سٹارٹ اپ انڈیا سے لے کر سٹینڈ اپ انڈیا تک میکنڈ انڈیا سے لے کر آتما نربر بھارت اور وہ کل فور لوکل تک نئے بھارت کے ہر ابھیان کی جمعہ داری بھارت کے یوہاں نے خود آگے بڑھ کر اٹھائی ہے ہمارے یوہاں نے بھارت کے سامرت کو سابط کر کے دکھایا ہے میرے نوجوان ساتھیوں آج سوپ ویر سے لے کر سپیس پاور تک دیفنس سے لے کر آرٹیفیشل انٹریجنس تک ہر فیلڈ میں بھارت کا دب دبا ہے دنیا بھارت کو ایک بڑی شکتی کے روپ میں دیکھ رہی ہے بھارت کی اس شکتی کو سپورٹس پریک کھیل دیلی کئی گناہ بڑھا سکتی ہے یہی آپ کی سپلتہ کا بھی منطر ہے اور اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کھیلے وہی کھیلے میری آپ سب یوہاں کے لیے بھی سلاہ ہے سپلتہ کے لیے کبھی کوئی شورٹ کٹ مت کھو جیے گا آپ نے ریلوے پلیٹ فارم پر دیکھا ہوگا کچھ لوگ بریج پر سے جانے کے بجائے پٹری کروس کر کے جاتے ہیں تو وہاں ریلوے والوں نے لکھا ہوتا ہے شورٹ کم بل کٹ یو شورٹ شورٹ کٹ کا راستہ بہت اور الپ جیوی ہوتا ہے ساتھیوں سفلتہ کا کیول ایک ہی ہے اس کا ایک ہی منطر ہے لانگ ترم پلانیگ اور کنٹینیویس کمیٹمنٹ نہ ایک جیت کبھی ہمارا آخری پڑا ہو سکتی ہے اور نہیں ایک ہار ہم سب کے لیے ہمارے ویدوں نے کہا ہے چرائیویتی 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 آج دیش بھی انیک چنیوتیوں کے بیچ بینا رکے بینا تھکے اور بینا جکے آگے بڑھ رہا ہے ہم سب کو مل کر کے ستک پریشن کے ساتھ لگاتار آگے بڑھنا ہے ساتھ کو سپورٹ میں ہم جیت کے لیے 360 ڈگری پرفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پوری ٹیم کو پرفارم کرنا ہوتا ہے یہاں اچھے اچھے سپورٹسمنٹ اپسٹس ہیں آپ بتائیے کیا کرکیٹ میں کوئی ٹیم بیٹنگ اچھی کرے لیکن بالکل خراب کرے تو جیت پائے گی کیا یا ٹیم کا ایک کھلاڑی بہت اچھا کھلے لیکن باقی سب پرفارم نہ کرے تو بھی جیتنا ممکن ہوگا کیا جیتنے کے لیے پوری ٹیم کو بیٹنگ بولنگ اور پھرلنگ میں سب جگہ اچھا کھلنا ہوگا بھائیو اور بہنوں بھارت میں کھیلوں کو سبلتا کے سگر تک پہنچانے کے لیے بھی دیش کو آج ایسے ہی 360 ڈگری ٹیم برک کی ضرورت ہے اس لیے دیش ایک ہولیسٹرک اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہے کھیلو انڈیا پروگرام اسی پریاست کا ایک بڑا ادھارن پہلے ہماری یوہ پرتیبھائیں دبی رہ جاتی تھی انہیں موقع نہیں ملتا تھا ہم نے دیش کی پرتیبھاؤں کو پہچان انہیں ہر ضروری سیوگ دینا شروع کیا پرتیبھا ہونے کے باوجود ہمارے یوہ ٹریننگ کے بھاؤں میں پیچھے رہ جاتے تھے آج بہتر سے بہتر ٹریننگ چھویدائیں کھلاڑیوں کو دی جا رہے ہیں دیش یہ سنیشت کر رہا ہے کی کھلاڑیوں کو ریسورسز کی کوئی کمی نہ پڑے پچھلے سات آٹھ سالوں میں سپورٹ بجیٹ بہتر اس لیے کو پر پریشانی کیا ہے دیش سپورٹ سپورٹ کے لیے ہمارے اس تکیئے کھتر کے لیے بھی کھیل کی دشا میں آگے آنا چاہیے ہمارے ہاں اتنے سندر بی چیز ہے کھیل مہا کمب میں بی سپورٹ کی سمبھاؤناؤں کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے سات ہوں آپ جب کھیلیں گے پیٹ رہیں گے سفست رہیں گے تب ہی دیش کے سامرت سے آپ بھی ویلیو ایڈیشن کرنے والے ایک مہارت ہی بن جائیں گے اور تب ہی آپ راشتر نرمان میں اپنا یوگدان دیں گے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس کھیل مہا کمب کے آپ سب ستار اپنے اپنے چھیتر میں چمکیں گے نئے بھارت کے سپنوں کو ساکار کریں گے میں شب کام نائے دیتا ہوں میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی ہارت ماتا کی ہارت ماتا کی بہت بہت دنیوار